موسیقی ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں جو جپان ڈیم ہے آپ کے سامنے واقع ہے چار سو اٹھارہ کنال پہ مختلف سسائٹیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور بہت سے لوگوں بہت جو انتظار وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی تنگ ہیں اور جو وہاں کا ڈیم تھا وہ بلکل بند ہو گیا ہے اور وہاں کی جو مشینری تھی وہ بھی گل سڑ گئی اور بہت روپیکہ نقصان ہوا ہے تو ناظرین ہم جانیں گے ڈیس صاحب کا موقف اور آپ کے سامنے رکھیں گے بسیکلی جو یہ جپان ڈیم ہے یہ نائنٹی نائنٹی تھری کے اندر تقریباً چار سو اٹھارہ کنال کے قریب جو لینڈ ایکوائر کیا گیا اور اس کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ اس میں جو پیچھے سے نالا کا پانی آ رہا ہے وہ پانی صاف پانی کا پانی تھا جو آنا تھا اور یہاں پہ اس نے کھڑے ہونا تھا اور جیسی وہ ڈیم فل اپ ہو جانا بڑا نیٹرل اورگینک قسم کا ڈیم ہے جیسے وہ فل اپ ہو جاتا نا تو اس نے پانی جو آگے ٹرائول کر جانا تھا تو ابھی چار سو اٹھارہ کنال یہ ایکوائر ہوا اس کی مشینی بھی لی گئی اور رپورٹس یہ ہیں کہ ایک سال تک کے لیے شاید یہ چلا بھی ہے وہاں پہ لوگوں نے بھی کیا ایونچلی جب یہ ہماری نالج میں بھی آیا اور آپ لوگوں نے بھی اس کو پوائنٹ آٹ کیا اس پہ ہم نے لوکل گورنمنٹ سے رپورٹ مانگی لوکل گورنمنٹ نے کہا کہ جس لینڈ کو اس نے سریاب کرنا تھا اس لینڈ کی اوپر وہ لینڈ کنورٹ ہوگی فرام ایگری کلچر ٹو کمرشل اور ریزیڈنشل تو کیونکہ اس کا پرپس ایگری کلچر لینڈ کو کرنا تھا اور لوگوں نے اپنی زمینی کنورٹ کرا لی ادھر سوسائٹیز بنا لی گھر ورہ بنا لیے ٹاؤنز ورہ بنا لیے تو یہ اس کا پرپس پر اس کا یوس ویسے نہیں رہا لیکن اس میں جو خطرناک بات یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ ہاؤنگ سوسائٹیز ہیں جو اب اس لینڈ کی جو اریجنل ایکوائیڈ لینڈ ہے اس میں بھی وہ قبضہ کر رہی ہیں اور کچھ جو مشینری ہماری نائیٹی نائیٹی تھری کی تھی آلدھو وہ کنڈیم مشینری ہی ہوگی لیکن اس کو اس کی جگہ نئی مشینری لا کے اس کو کسی بھی پرپس کے لیے یوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں تو اس میں وارٹر سپلائی سکیمز ہی بنائی جا سکتی تھی کیونکہ ایریا بہت زیادہ ہے اور پرائیم لینڈ ہے یہ کروڑو کی زمین ہے یہ اس میں ہم نے ایک تو ڈیمارکیشن کا کیس آلڈی موف کر چکے ہوئے ہیں لوکل گورنڈ نے رپورٹ لکھی تھی ہم نے اے ڈی سی آر کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جائیں اور اس کو لینڈ کو ڈیمارکیٹ کریں جو ادھر کے ایمپلائیز ہیں یا جو ان کے اوپر بھی ہم انکواری کرنے لگے ہیں کہ یہ کون ہیں یہ کہاں سے سیلوریز لیتے رہے ہیں جن کی مشینری بچانے کی ذمہ داری تھی انہوں نے کیوں نہیں بچائی پچھلے بیس پچھ سال میں اس میں کیا ہوئی کیا کیا اس میں لکوناز ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس پہ ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم اس پہ ایک نیا پی سی ون موف کریں گے فاردہ گورنمنٹ اور یہاں تو اس ڈیم کو اسی شیپ میں ہم دوبارہ بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اب پیسے بھی ہیں ہم نے ایک سائز کیا جو ہمارے ٹیکسیشن ہے وہ ہم نے بڑھا دی ہے تو ہم اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں اس کی فیزیبلیٹی بھی بن سکتی ہے ایک تو یہ کام کریں گے دوسرا جس سوسائٹی نے یا ہمارے لوگوں نے شامل ہو کے اس پہ زمین کے قبضہ کرنے کوشش کیا وہ قبضہ بھی اٹھایا جائے گا اور جو ذمہ دران ہیں ان کے خلافہ ہم پرچہ بھی کٹوائنگ اور ایڈنسٹیٹیو ایکشن بھی لیں گے بہت بڑا آپریشن ہے پہلے تو ہم اس کی ڈی مارکیشن کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہے تو سلو اور پینفل پروسس ہوتا ہے اس میں ہم نوٹسز ایشو کریں گے ایوکشن کی پروسیڈنگز ہوں گی ڈی مارکیشن ہوں گی جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کون بیچ کے گیا ہے یا آپ کس قانون کے تحت ہیں کس اونرشپ ڈاکیمنٹ کے تحت بیٹھ رہے ہیں کیا یہ شاملاتی لینڈ تھا کیا یہ ایکوائیڈ لینڈ تھا یہ تو سارا ریکارڈ میں اب آئے گا سامنے آئیں گی اگر وہ گھر بھی بنے ہوئے تو وہ ریگلرائز بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ہے ہی ڈیم کی زمین اس کے اوپر تو آپ کوئی قانون کوئی پارلمنٹ بھی اس کو ریگلرائز نہیں کر سکتی اور یہ آلیڈی گمنٹ لینڈ ہے تو یہ تو جیسے فارسٹ کی لینڈ کے اوپر ریکلرائزیشن نہیں ہو سکتی نالوں کی دریاؤں کی لینڈ پر نہیں ہو سکتی اسی طرح جو ڈیم کی لینڈ ہے وہ تو ریکلرائز نہیں ہو سکتی وہ تو ٹوٹے گی ٹوٹے گی تو آپ کے چینل کے وساست سے بلکہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کابزین ہیں ان کو یہ میسج چلے جانا چاہیے کہ اب انتظامیان اس کا نوٹس لے لیا ہے اور ہم within one week two weeks ہم اس پر فل اپنی کاروائی شروع کر دیں اس کے اوپر ایک تو ہم نے one forty four لگائی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کی سوسائٹیز جن کے پاس سی ڈی اے کا انو سی نہیں ہے وہ اپنا ایڈورٹائز ہی نہیں کر سکتے وقتن فوقتن اس طرح کی تمام سوسائٹیز ہیں کیونکہ مینلی یہ سی ڈی اے کا میٹر ہے تو سی ڈی اے والے اپنی ویب سائٹ کی اوپر بھی یہ لکھتے رہتے ہیں اور عمام کو بھی بتاتے رہتے ہیں نوٹسز بھی شکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ برکل جالی ہے غلط ہے اس کی ریجرشری بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی سیل پرچیز ہے اس میں وہ مشتری جو ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ کل کو اگر یہ ڈیمولیشن ہوتی ہے یا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے لیکن اب آپ نے کیونکہ مزید اس میں پونٹ اوٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اب ریسنٹلی ہم نے سپریم کورٹ سے ایک کیس دیتا ہے جس میں نیلور فیکٹری کے اردگرد کے ایریاز میں جتنے لوگ کابزین کر کے بیٹھے تھے اس میں سپریم کورٹ نے ہمارے پونٹ او یو کو اگری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف میسز آپریشن کریں اور خالی کریں اگر کوئی بندہ کمرشل پراپٹی بنا رہا ہے کسی نالے کے اوپر تو وہ بالکل غیر کانون نہیں ہے جس کے ملکیت نہیں ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے اس کو میں ابھی سٹاک کروا دوں گا اور پھر اس کے اوپر جو بھی اپنا طریقہ کار سے ہم کریں گے چلیں گے جی ناظرین ہم جپان ڈیم کی بات کر رہے ہیں ایم ٹو جو جپان کے تاون سے بنایا گیا اور اس کی صورتحال خستحال ہے بند ہو چکا ہے اور کچھ عرصہ وہ چلا ہے ڈیڑھ سو دو سال چلا ہے اس نے اس اردگرد کے علاقے کو پانی مہیا کیا بہت اچھا کام کر رہا تھا ورنہ انیس بیس جا رہا ہے اور اس کے ترمیان آپ دیکھیں صورتحال کی اور چار سو اٹھارا کنال دس ملے جگہ تھی اور اس پہ بھی قبضہ آستہ آستہ قبضہ ہو رہا ہے اب ہمارے سامنے کوئی ڈیڑھ سو دو سو کنال جگہ ہے اور اس کے علاوہ وہ ساری جو زمین تھی ڈیم کی اس پہ قبضہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان سے بھی ہم کو جانتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے یہ صورتحال کیسی ہوئی اور کن لوگوں نے کی اور انتظامیاں کیوں خموش رہی جی بزرگو آپ بتائیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ جتنی جگہ ڈیم کی تھی پہلے اس کو دوبارہ واغذار کرا کے اس کو ایک پار کا دردہ دیا جائے تاکہ جگہ صاف رہے لوگوں کے لئے اچھی تفریح ہو یہاں پہ اور یہ جو پہلے اطلاع بنے ہو تھے یہاں سے پائپ اوپر جا رہا تھے زمینوں میں سے یہ اصل میں تھا یہ اپاشی کا اپاشی ہوتی رہی ہے پہلے لیکن وہ جون جاستہ سے گئی یہاں یہ کمرہ بنا یہاں سے اندر چوری ہو گئی چیزیں سامنے انہیں اپاشی کے سامان ایک شاول اور دو بڑے دو بڑے وہ رکھے تھے کہتے ہیں دو ڈمپر بھی ہیں ایک شاول ہے اور وہ بھی سارا بس وہ ڈھانچہ ہی رہا گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور باقی گندی کے آلد آپ کے سامنے ہی ہیں صفائی کچھ بھی نہیں ہے یہاں کے لوکل گورنمنٹ بلکہ توجہ نہیں دے رہی ہے ایک چوگی دار براہ نام یہاں پہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اسے پوچھو کیا ہوگا کس طرح کہتا ہے میں آتے پر رہی ساں اسے بھی کچھ پتا نہیں ہوتا نہیں یہاں کے جو ملازمین تھے اس وقت ایک چوگی دار ہے اس ملازمین اس سے پہلے جو ملازمین تھے جب یہ سسٹم شروع ہوا تو وہ انہوں نے جو حکومت تھی یہاں کے لوکل لوگ جو انہوں نے کوئی پہلے جب میں آیا تھا ملازم تو کا ملازمین پتہ لیکن اس کے اندر مشینری تھی یہاں میں مشینری تھی یہاں سے پائپ اوپر جار دے اوپر ایک طلاب تھا وہ آمی ایک کمرہ تھا اس میں مشینری تھی ایک طلاب بھی تھا اس میں بڑی نفیذ قسم لگی ہوئی تھی چیزیں وہ غائب ہو گئی ساری پائپ بھی غائب ہو گئی وہ مشینری بھی غائب ہو گئی انتظامیہ نے کوئی کوئی پتہ نہیں پتہ ہی نہیں میں رہا مجھے جو لگتا ہے انتظامیہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس طریقے جگہ بھی آئے کے نہیں آپ کو چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا انتظامیہ میں بلوں سوئی انتظامیہ ہیں نہیں ہے جب پان کی طرف ہے دیکھو یہ کہ توفہ دیا گیا گیا تھا یہ اسی گیفٹ میں ایک مین روڈ بھی نلکہ بھی تھا وہ بھی اکھاڑ کے لے گئی یہاں جب مڑتے ہیں یہ جو ہے جو جگہ پہ قبضہ کیا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں یہ بس روز بلیڈ لگے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں شاول لگے ہم دیکھتے ہیں ٹاؤن کیا بنتے ہیں ٹاؤن بہت سے چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں وہ پوری ہوتی نہیں ہے ٹاؤن کیا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ مقامی لوگ تھے ان کے ابھی ایو جانا اب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھی تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس سٹوری کو کور کیا ہے آپ کے سان سامنے صورتحال ہے مقامی لوگوں کا بھی کہنا تھا یہ اب ڈیم تو نہیں چل سکتا چلو اسے پار کی بنا دیا جائے اور یہاں کے دیکھیں انتظامی گلفرد کی وجہ سے انتظامیہ کی یہ نجائز جو انتظامیہ نے وہ لوگ تھے وہ بھی نہیں ڈیوٹی نہیں کی انہوں نے اور ایک چونکی دار ہے ابھی وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہوتا وہ ٹراک لے جائے جو بھی ابھی جو مشینری ہے وہ بھی بکار ہوگی کروڑوں اور برپیہ کے وہ ساری ضائع ہوگی تو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی رووٹر ہے مزمبل ان سے جانتے ہیں جی مزمبل آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کتنی آپ نے سرچی جی بالکل یہ پروجیکٹ انیس سن نوے کے بعد انیس سن نوے کے بعد پرپر سٹارٹ ہو گیا اور اس کا جو مین مقصد تھا یہ جو اردگرد کی عبادی ہے گاؤں ہیں ان کے زراد کو فروغ دینا تھا اور جو زراد کی زمین تھی اسے زیادہ زیادہ پاشی کی جائے اور یہاں سے جو پانی ہے دریائے سما کا یہ سارا دریائے سما تھا اور اس سے جو پانی ہے تاکہ جو اردگرد کے گاؤں ہیں انہیں پانی دیا جائے اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ موٹرز کی بقاعدہ وہ لگی ہوئی تھے موٹرز وغیرہ ایک مشینری تھی ایک ڈیم کا پورا نظام تھا جو کہ ابھی جسٹ ایک تین ٹرکس رہ گئے ہیں جب کہ جو ایک ایکسیویٹر ہے باقی ساری جو مشینری ہے تقریبا دس کے قریب ٹریکٹر تھے اور وارٹر پامپ تھے اور دیگر مشینری تھی وہ ساری چوری ہو گیا کچھ پتا چلا گیا زیلی انتظامیہ کہ ملی بگت کے ملی بگت سے کچھ مشینری ٹھیکے پہ بھی دیتے رہے ہیں پرائیویٹ لوگوں کو اور بقاعدہ ان سے ٹھیکا وصول کرتے رہے ہیں اور بقاعدہ ان سے جو ایک پیسہ ہے وہ پیسہ لیتے رہے ہیں اور وہ سارا کرپشن کی نظر ہوتا رہا ہے وہ نہ کہ گورنمنٹ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں گیا وہ خود ہی بات گورنمنٹ کے کھاتے میں کوئی پیسہ نہیں گیا جب کہ آپ نے دیکھا جو ایک پائپ ہے پائپ قائدہ طلاب بنے ہوئے تھے ہم نے پائپ گیا تھا یہاں سے اور وہ پائپ بھی سارا چوری کی نظر ہو گیا مختلف لوگ اہل علاقہ کے لوگ وہ سارے چوری کر کے لے گئے اور وہ آلہ کوالٹی کا پائپ تھا اور یہ سارا جپان جپان کے تعمل سے یہ سارا ایک پروجیکٹ بنا تھا اور جو ایک ڈیم کا تصور دیا جاتا ہے ایک کہا جاتا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے تو جو ایک چھوٹی چھوٹے ڈیم بننے چاہیے انہیں کیوں اس طرح لیکڈون کیا جاتا ہے انہیں کیوں کرپشن کی نظر کیا جاتا ہے جو ایک زمینے ہیں زمینے آپ نے دیکھا کہ ساری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے چاند ایک زمینے رہ گئے ہیں باقی ساری زمینے اور جو نالہ ہے نالے ساری اردگرد کی عبادی نے بھی اور سوسائٹیز نے بھی سارے آپ نے جو سیوریج کا نظام اس نالے میں ڈال دیا آپ کیا نہیں سمجھ دیں مظامل کے اس میں جو ہے لوکل گورنمنٹ شامل ہے کیونکہ جو اس طرح ہو رہا ہے بلکل یہ سب کچھ لوکل گورنمنٹ اور جو زلی انتظامیہ ہے ان کی ملی بغیرد کے بغیر کچھ بھی نہیں پاسیبل کیا انہیں نہیں پتا کیا یہ ان کا علاقہ نہیں ہے کیا انہیں نہیں پتا کہ اس سارے علاقے میں یہ ہو رہا ہے کیا انہیں نہیں اس چیز کا علم کہ یہ ایک جوپان ڈیم ہے جس کی اتنی زمین ہے اتنی مشینری آئی تھی وہ ساری مشینری کدھر گئی ہے کیا وہ اس چیز کی تحقیقات نہیں کر سکتے جہاں پر اتنی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایک چھوٹی سی یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا اس سے کیا ہونا تھا اسلام آباد کے جو دیہاتی علاقے رولر ایڈیاز ہیں انہیں ایک اچھی سہولت ملنے تھے جو تاکہ وہ زراد کرتے کچھ اپنی فصلیں ہگاتے جسے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے تو اس پروجیکٹ کو اتنی بری طرح متاثر کیا گیا اور اپنی جو زراد کی زمین تھی اب وہ ساری عبادی میں ایک بدل چکی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو زلی انتظامیہ کا افسران ہیں انہوں نے کچھ اپنی بیلڈنگز بنا لی کچھ انہوں نے اپنی جو زمین ہے ساری زمین اہل علاقہ نے اپنی ایک پانچ مر لے کا اس کسی نے پلال لیا تو اس نے ایک نال کا پلال کور کر لیا اور سارا نالہ کور کر لیا اور اب آپ دیکھیں گے جو ایک نالہ آرہا دریاں سماں آرہا وہ سارا گندہ بن چکے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک جوڑ ہے کوئی ایک گندگی کا ڈیر ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں اور جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا کیا عال ہوتا ہوگا اور وہ کس صور سے یہاں پہ رہ رہے ہیں جی بہت شکریہ مزمل ہمارے ساتھ مجود تھے ناظرین مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں اس کا جو کام ہے آپ کے سامنے ہیں یہاں دیکھیں ابھی کچھ لوگوں نے ابھی اس زمین پہ بھی بلاک لگا لے تھے لیکن ابھی بات یہ ہے کہ یہاں کے گاؤں کے اردگرگ گانوں کو پانی سپلائی کرنے کا مقصد یہ ڈیم بنایا گیا تھا لیکن وہ بھی آپ کے سامنے بیکار ہو چکا ہے لوگ اور گورنمنٹ خرموش ہے اگر ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ڈیم بنانے تو پھر فائدہ کیا پھر ڈیم بنائیں نہ اور ڈیم اگر بنائیں تو اس کو پوری توجہ دی جائے دیکھیں اگر گورنمنٹ کو اگر توجہ دیتی تو ان کو بھی یہاں سے آستہ آستہ کچھ نہ کچھ ملتا اگر دیکھیں پانی جاتا تو عوام کو فائدہ ہوتا اور آپ دیکھیں سوسائٹیوں نے جو اپنا پانی ہے گندہ پانی ہے وہ اس میں پھینک دیا ہے اور یہ بیکار سارا ہو گیا اور یہاں اب بمارییں یہ ہیں مچھر اور بیکار یہ سارا یہ پہلے بڑا پیارا پانی تھا یہاں مچھلییں بورنگ کا پانی بھی آپ دیکھیں جب گندہ پانی ہم پھینکیں گے تو بورنگ کا پانی بھی وہ خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے یہ دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ اور یہاں کی عوام کے لیے یہ نقصان دیا ہے اور آپ کو پتہیں گورنمنٹ کی جو جگہ ہے اس پر بھی قبضہ ہو گیا پانچ ملے جگہ خرید لی جاتی ہے وہ ان کے نام پہ ہوتی ہے تو پندرہ بیس ملے وہ خود ہی قبضہ کر لیتے ہیں یہ اصل میں حقیقت یہ ابھی یہاں کے علاقے کا نہیں ہے یہ سلامباد کے علاقے کا یہ کاروائی ہے یہاں کاروائی کیسے ڈالی جاتی ہے یہاں تو مختلف علاقے وہاں کاروائی ڈالنے کا اور طریقہ ہے ایک رشتہ دار آتا ہے دوسری رشتہ دار کو لیاتا ہے ساتھ پانچ ملے اس کو دیتا ہے یہاں کاروائی ڈالنے کا اول ہوئے ہے پانچ ملے لی دس بندرہ ملے پر قبضہ کر لی کون پوچھے یہاں تو لوٹ مار کا بزار گرم ہے کرپشن ہے یہاں جو ہمارے وزیراعظم پاکستان اس کا نعرہ تھا کہ کرپشن کتم کریں گے وہ کیسے کرپشن کتم کریں گے ہماری عوام ہی نہیں چاہتی کہ کرپشن جو ہے ختم ہو کوئی سے مشینری کی ہم لسٹ جانیں گے اور ہمیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ابھی تک یہ جپان کے جو جپان سے ہم نے فنڈ لی ہے لے رہے ہیں اور انہیں جا رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی ڈیم چاہ رہے ہیں وہ وزیر تو نہیں کرتے اور ان کے ملازم ہیں وہ بھی سامنے وہ بھی ابھی تک ذرائع کے مطابق ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ گورنمنٹ سے پیل لے رہے ہیں تو ناظرین ہم موقف جانیں گے لوکل گورنمنٹ سے موقف جانیں گے ان سے ہم لسٹ جانیں گے جو یہ ہے کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہے ایسے ضائع کر دی گی اس کے پیچھے ان کے پیچھے کون ہے جو اس کو ضائع کرنے والے کون لوگ ہیں ہم آپ کو پوری حقیقت دکھائیں گے اور اس کے علاوہ اسلم صاحب ہیں ڈی سی صاحب کا ڈی سی تھے انہوں نے پلازہ بنا لیا اور انہوں نے پلازہ جو ہے وہ نالے پہ اس کی جو بنیاد ہے وہ نالے پہ رکھ لی کیونکہ وہ ڈی سی ہیں یہاں کہ آپ کو پتہ جو ڈی سی ہوتا ہے تو وہ پھر طاقت تو رکھتا ہے اگر کوئی سرکاری بندہ بھی ہو جیسے ای ایس ای ہے وہ پورے تھانے کا انچارج بنا لیے جاتا ہے تو اسی طرح ڈی سی نے بھی اپنا جو کام ہے اس نے بھی جو چلتی گنگا میں ہاتھ دولی ہے وہ کہتے ہیں نا وہ گنگا چاہ رہی تو اس نے بھی کہا چل میں بھی ہاتھ ساتھ دولو اس کے پیچھے ہی سیڈیے جو ہے ابھی جو ہے ایک ٹیم سیڈیے چیئر میں نے اس کا گھا رہا ہے تو ناظرین یہاں کون دیکھ رہا ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں بس مقصد یہ ہے کہ عوام کو بے فکر بنائے جاتا ہے اور عوام دیکھیں عوام سمجھتی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ چاہیے پر اس کے لیے نقصان ہو رہا ہوتا ہے اب یہ یہ گندا نالا ہے تو اس سے کیا پیدا ہوگا عوام کو عوام کو تو نقصان ہی ہوا پانی بورنگ پانی گندا ہو گیا اور یہاں مچھر پیدا ہو گئے بماری ہیں بڑھ گئی تو اس کا بھی دیکھیں اسے ہماری جو ہے عوام کو ان کو بھی دیکھنا چاہیے اگر کوئی ایسا کام ہو رہا تو اس بھی ہمارے یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کا بھی حق بنتا تھا جب یہ ڈیم بند ہوا تو ان کا بھی حق بنتا تھا کہ اس ڈیم کو روا رکھتے اور اس کی چکاہیت ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو کرتے جپان ڈیم وہ ڈیم ہے جو پاکستان اور جپان کی حکومت سے مل کے بنایا گیا اور انہوں نے توفہ تین یہ مشینری پاکستان کو دی گی کہ ساف پانی ملے اور یہاں کے اردگیر کے جو گاؤں ہیں وہاں کو ساف پانی مہیا کیا جائے ناظرین یہ ڈیم تو کچھ عرصہ بھی چل نہ سکا پر اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا حال آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے مشینری دیکھیں یہ کروڑوں اور اربوں روپے کی مشینری یہاں سے پرزے گائب ہو گئے لوکل گورنمنٹ کو کوئی پتہ نہیں کدھر گیا ہے کدھر نہیں گیا اور یہ جو مشینری آئی تھی ابھی تو آپ کو دو تین یہ ٹرک نظر آ رہے ہیں ایک ایکسیویٹر نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو پانی سپلائی کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں بڑی بڑی گاڑییں ہوتی ہیں وہ بھی تھی وہ بھی پتہ نہیں کدھر گئی لوکل گورنمنٹ کی توجہ نہیں رہی جہاں ان کی ملی بک سے یہ چیزیں غائب ہوگی ناظرین ہمارا مقصد یہی کہ عوام کے سامنے حقیقت رکھنا کہ یہاں لوگوں کا کیا حال ہے اور اس کے سے جو پان نے ایک توفہ دیا تھا کہ یہاں کے اردگرد کے لوگوں کو پانی ساف سترہ پانی اور ان کے جو موشے ہیں ان کے لیے اور زمین کے لیے یہ پانی مہیا کیا جاتا تھا اور سبزیاں وغیرہ بھی بھیج جاتی تھیں اس کے لیے پانی بھی یہ مہیا کیا جاتا تھا پر یہ دیکھیں یہ توجہ ہے لوکل گورنمنٹ کی اور یہ عرصہ دراج سے ایسے گاڑی کھڑی ہیں کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی گی بیسے ہماری حکومتیں بھی ڈیم کی بات کرتی ہیں اور ان قریب ہی آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں پانی کی کمی محسوس ہوگی اور اسی کے لیے یہ ڈیم کی بات کی جاتی ہے دیکھیں باہر سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں کہ یار پانی کا جو مسئلہ ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور جپان کی طرف سے بھی ایسے کیا گیا کہ بھی یہ پاکستان کے گفت دیا گیا بھی ان کو پانی کو سپلائی کیا جائے اور عوام پیئے اس سے فیدہ برپور فیدہ اٹھائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور یہ آج منشینری جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے چیخ رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں اور اس کی طرف توجہ کی نہیں جاتی ہماری حکومتیں بھی اب نئی حکومت امران خان وزیراعظم پاکستان ہے ان کا وزن بھی ہے جو ہے امانداری اور اس کے ساتھ نیا پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان ہماری عوام آگے بڑے اور جو پانی کی قلت ہے وہ بھی ختم کی جا سکے لیکن جو پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں وہ ہی آگے نہیں بڑھتے تو ہمارا حال کیا ہوگا ڈی سی صاحب کا موقف جانا اور انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے بریف کیا اور ان کے نالج میں تھا پہلے جو بھی سوسائٹیوں کا ہے جو قبضہ کے ان کے علم تھا اور انہوں نے اس پہ فوری ایکشن کرنے کا بھی حکم دے دی گیا ہے تو ناظرین یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ہیں دارے بھی اسے کاپریٹ کرتے ہیں اگر ہم نشاندہی کرتے ہیں تو اس میں سچائی ہوتی ہے اسی لیے جو ہے جو جو پان ڈیم ہے ڈیموں کی بات کی جاتی ہے کہ پانی ایک جو جو پان کے تعاون سے بنایا گیا ڈیم اس کو ہی ہم نہیں چلا سکے کم سے کم وہ چھے منتی چلا ہے اور اس کے بعد وہ بیکار ہو گیا تو ناظرین ہم ہمارے ساتھی رپورٹر سردار آمر صاحب بھی موجود ہیں تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ایس طرح کے جو ڈیم ہے بنائے جاتے ہیں پر وہ جو پان کی طرح سے سارا خرچہ بھی تھا اور پھر بھی وہ نہ چل سکا اس کی وجہ کیا تھا جس طرح سردار صاحب بہت شکریہ رضوان صاحب بات یہ ہے کہ ڈیم پانی تو ویسی ہماری ضرورت ہے اور یہ جو پان کی مدد سے ہمیں یہ ڈیم دیا گیا تھا وہاں کے مقامی علاقوں کو سہراب کرنے کے لیے ڈی سی صاحب نے جس طرح بتایا حمزہ شفقات صاحب نے تو یہ بیسیکلی وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں یہ کام بھی انہی کا ہے کہ انہوں نے یہ جگہ جو ہے وہ مطلب جالی لگا کے خسرے لگا کے خطونیاں لگا کے لوگوں کو بیچی ہے اور اس وقت وہاں پہ پچاس کنال آراضی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ڈیم کی بچی ہو بات آپ نے ذکر کیا مشینری کا تو مشینری کا وہاں پہ یہ حال ہے اس وقت کہ مشینری گل سڑ گئی ہے پائپیں جو گجاری تھی وہ ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ وہاں پہ کوکیانی ٹاؤن ہے اس کے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ساٹھ کنال کی اراضی قبضے میں کی ہوئی ہے اسی طرح ایک ڈی سی صاحب پرانے ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنا پلازا بنانا شروع کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرانی جو گزشتہ گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا سلزا صاحب یہ بڑی خوشی کی بات نے ڈی سی صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم ایکشن لیں گے اور اس پہ انہوں نے ٹیم بنانے کا بھی فیصلہ کیا جی انہوں نے ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم اس کے اوپر ہمارے پاس فنڈز بھی موجود ہیں پانی کے لیے اور ہم اس کے اوپر دوبارہ پی ون بنوا کے ہم اس کو فنکشنل کریں گے اور اس ڈیم سے ہم جو علاقہ سراب ہونے والا ہے یا جس علاقہ کو پانی جا سکتا ہے ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ اسے وہاں سے پانی چلا جائے سلطان صاحب جو ڈیم کا پلان تھا وہاں پہلے ڈیم بنانے کا مقصد تھا میں نے سٹارٹ انٹرو میں بھی بتایا تھا آپ کے علم میں بھی ہے کہ جو ڈیم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ارد گرد کے گاؤں ہیں وہاں کو پینے کا پانی اور سراب اور زمینی پانی وہاں کی جو فصل ہے اس کے لیے اور موشیوں کے لیے پانی تھا وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ پانی وہاں مہیا کیا گیا اس کے بعد وہ بند کر دیا گیا تو اگر دبارہ پھر اگر ویسے ہی کام ہونا ہے تو اس کے بنانے کا پھر فائدہ نہیں میرے خیال میں ابھی تو جو یہ بڑا بہت بڑا میسیف آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ چار سو اٹھارہ کنال چودہ مرلے زمین تھی جس میں سے اس وقت پچاس کنال بھی موجود نہیں ہے تو باقی ساڑھے تین سو کنال جو لوگوں نے جس پہ گھر بنا لی ہیں جس پہ لوگوں نے اپنی پروپٹی بنا لی ہے اس کو ہٹانے کے لیے بڑا میسیف آپریشن چاہیے ڈیسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم بقاعدہ کورٹ سے لیں گے آرڈر اور بقاعدہ میسیف آپریشن سٹارٹ کریں گے تو یہ ایک بڑا میسیف آپریشن چاہیے اس کے بعد جا کے یہ واقزار ہوگی زمین پھر اس کے بعد اگر ڈیم بنتا ہے تو ڈیم تو بہت ضرورت ہے اور علاقوں کے چھوٹے ڈیمز جو ہیں یہ بڑے قیمتی ڈیم ہے اور میں سمجھت ہوں کہ اس علاقے کو اگر پانی کا پرابلم سالب ہو جائے اس وقت پانی کا بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے آنے والے دنوں میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت اور میں سمجھت ہوں کہ ڈی سی صاحب اگر اس کو پرسنلی اس کو دیکھیں اور کریں تو میں جس طرح انہوں نے کہا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے اور اس طرح کے ڈیمز اور بھی بنیں پہلی بات تو یہ کہ یہ واقزار کرانا سب سے بڑی مشکل ہے وہاں آپ صورتحال جو ہے وہ آسان نہیں ہیں وہاں گھر بن گئے ہیں وہاں اوپر سارا ڈیم انہوں نے کور کر لیا اور ایک سوسائٹی نہیں ہے وہاں پانچ چھ سوسائٹی ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا آپ تو یہ بڑی حمت کے ساتھ یہ قبضہ چڑھوانا پڑے ہیں جی بالکل یہ ڈی سی صاحب اگر اس کی نشاندہ ہی کروائیں زمین کی پہلے تو یہ کہاں پہ زمین ہے اور جن لوگوں کے پاس ہیں انہوں نے کہا کہ میں نوٹسز بھیجوں گا نوٹسز جانے کے بعد وہ اپنی زمین جو ہے گورنمنٹ کے ثرو اس کو واقزار کرائیں گے لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں یہ ایک میسیف کام ہے میسیف آپریشن ہوگا اس کے اوپر اور اس میں جو ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں جن غریبوں نے پیسے دے کے زمین لی ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کیسے لی کیسے نہیں لی تو اس میں جو پٹواری تصیل دار اور جو نشاندہی کرنے والے لوگ ہیں اس سارے ذمہ دار ہیں اصل میں ان کے اوپر کاروائی ہونا لازمی ہے اور میرے خیال میں کاروائی کرنا چاہیے ان کو اور ڈی سی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل جس طرح اتصاب کا عمل جاری ہے ملک میں بھی اسی طرح جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف قانونی کاروائی جو ہے وہ سخت سے سخت کی جائے اور جلد سے جلد کی جائے ادروائی جو پچاس کنال ہے یہ بھی نہیں رہ گئی بہت شکریہ بہت جی ناظرین آج کا آپ نے پرورم دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈیم ہے جپان ڈیم ہے ایم ٹو کے نام سے کہا جانا جاتا ہے اس کی جو چار سو ٹھارہ کنال دس مرلے زمین ہے اب وہ پچاس سے ساٹھ جو کنال جگہ رہ گی دوسری سارا قبضہ ہو گئے جن سوسائٹیوں نے اس زمین پہ قبضہ کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہاں کی جگہ کا ویزٹ کریں گے تو ناظرین آج کے پروگرام دیں مجھے اجازت دیں خدا حافظ مجھے اجازت دیں